پنجاب پولیس کی خاتون پولیس آفیسر اے ایس پی گلبرگ شہر بانو نکوی نے بہادری کی نئی مثال قائم کر دی 25 فروری کو اے ایس پی شہر بانو نکوی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر عشرہ بازار میں خاتون کو مشتعل حجوم سے بچا لیا خاتون نے کیلی گرافی شرٹ زیبتن کی ہوئی تھی حجوم نے خاتون پر توہین مذہب کا الزام آئد کیا شہر بانو نکوی نے دو سو سے تین سو کے قریب لوگوں کو اس بات پر قائل کیا کہ اگر خاتون جرم کی مرتقب ہوئی تو قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی شہر بانو نکوی معاملے کو بروقت نہ سنبھالتی تو آئے صورتحال بتر ہوتی اے ایس پی شہر بانو نکوی کو بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر قائد اعظم پولیس میڈل کیو پی ایم سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا دبنگ پولیس آفیسر سیدہ شہر بانو نکوی کون ہے شہر بانو نکوی نے پنجاب یونیورسٹی سے ایمفل کیا جس میں دو گولڈ میڈل بھی حاصل کیے شہر بانو نکوی نے انٹیلیجنس بیورو میں بطور اسسسٹن ڈائریکٹر بھی کام کیا شہر بانو نکوی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ او لیول کرنے کے بعد ہی پولیس سرویس میں آنے کا ذہن بنا لیا تھا دو ہزار انیس میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا شہر بانو نکوی نے ٹرانس جینڈرز کمیونٹی کو خود مختار اور پر اعتماد بنانے کے مشن پر سخت محنت کی پڑھے لکھے خواجہ سراؤں کو پولیس خدمت مراکز میں بطور وکٹم سپورٹ آفیسر نوکری دلوائی شہر بانو نکوی خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے ہر پل کوشہ نظر آتی ہیں تحفظ سینڈر کا قیام ٹرانس جینڈر کمیونٹی کے لیے اندھیرے میں دیئے کی طرح تھا تحفظ سینڈر کو آئی جی آفیس منیٹر کر رہا ہوتا ہے پولیس خدمت مراکز میں اقلیتوں کے لیے علاق کاؤنٹر اور بروقت سرویسز کی فراہمی کے لیے اقلیتی سٹاف کی تائناتی کا کریڈٹ بھی شہر بانو کو جاتا ہے شہر بانو نکوی میڈیا ہینڈلنگ بھی بخوبی جانتی ہیں لوگوں میں آگاہی کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتی ہیں شہر بانو نکوی اپنے والد سے بہت متاثر ہیں پہلا سیلیوڈ بھی والد نے ہی کیا شہر بانو نکوی پی ایش ڈی کرنے اور پولیس کے محکمے میں جدت لانے کی خواہش مند ہے ان کا ماننا ہے کہ ایسے بہت سے دلچسپ کیسز ہیں جن پر ڈاکومنٹریز بنائی جا سکتی ہیں شہر بانو نکوی پی ایش ڈی کرنے کے لیے